کانپور سے کچھ دور انناو کے پاس ایک گاؤں میں کل صبح سے خدائی ہونی ہے خدائی سادو کے سپنے سے سراغ ملا ہے کہ اس گاؤں میں ایک قلعے کے نیچے جو قلعہ دو دھائی سو سال پرانا ہے اس قلعے کے نیچے ایک ہجار تن سونا دوا ہے اے سائی نے وہاں تنبو کنات لگا دیئے ہیں خدائی ہونی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں سونا نکلتا ہے کیونکہ سادو کا دوا ہے سوبہم سرکار جو علاقے کے مسہور سنت ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اگر یہاں خدائی ہوئی تو دیوالی سے پہلے مطلب اگلے پندرہ سے سولہ دن کے بھیتر ایک ہجار تن سونا نکل سکتا ہے تین تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر پہلی تصویر ہے اے سائی نے وہاں اپنا کیمپ لگا دیا ہے اے سائی کے کرمچاری مزدور وہاں صفائی کر رہے ہیں کل سے وہاں خدائی ہونی ہے دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو وہ قلعہ ہے جہاں کہا جا رہا ہے راجہ راو وقف سنگھ کا قلعہ ہے جو جن کی انگریجوں نے فانسی لگا کر جن کی ہتیا کر دی تھی جنہیں فانسی دے دی گئی تھی انگریجوں سے مقابلہ کرتے ہوئے راجہ پکڑے گئے تھے اس راجہ کے کلے کی جمین کے نیچے ہجار ٹن سونا دبا ہے یہ سادو نے سپنے میں دیکھا ہے تیسری تصویر علاقے میں بہت سارے لوگوں کا پہنچنا جاری ہے ان ناؤ کے اس گمنام گاؤں میں جس کا نام نہ تو ہم نے پہلے سنا تھا نہ آپ نے سنا ہوگا اس گاؤں میں میلا جیسا لگا ہے بہت سارے لوگ الگ الگ جگہوں سے وہاں پہنچنا ہے گاؤں کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچے ہیں جو الگ الگ شہروں میں نوکری کرتے تھے وہ بھی وہاں پہنچے ہیں اس گاؤں میں کیونکہ انہیں امید ہے کہ جب اگر ان کے گاؤں سے ہجار ٹن سونا نکلے گا دیش کی تکبیر تو بدلے گی اس گاؤں کی بھی تکبیر بدلے گی ان کی اپنی تکبیر بھی بدلے گی گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سونا ملے تو بیس فیضلی خرچ اس گاؤں اور اس علاقے کے وقاس میں کیا جائے بہت بڑی بات ہے پہلے بات کہ سپنے میں سونا دیکھنا دوسری بات اس سپنے کو سرکار کی طرف سے سچ ماننا اور تیسری بات اے ایس آئی کی طرف سے اس سپنے کا پیچھا کرتے ہوئے کھدائی کی تیاری کر دینا کل سے وہاں کھدائی ہونی ہے اگلے بارہ سے پندرہ دن کے بھی تر تصویر صاف ہوگی لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کیا سادھو اگر ایک سپنہ دیکھتا ہے سپنے میں ہجارٹن سونا دیکھتا ہے اس سپنے کی تلاش کرتی ہوئے سرکار پہنچتی ہے اے ایس آئی کے افسر پہنچتے ہیں جیولیجکل سروے آف انڈیا سروے کرتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ جمین کے نیچے کچھ تو ہے کہیں وہ سونا تو نہیں خدا ہی سے کیا نکلے گا ہم بتائیں لیکن دیکھتے ہیں سادھو نے اس بیچ کہا ہے کہ اگر سونا نہ نکلے تو سجا بھگتنے کو تیار ہے افوا فیلانے اور سنسنی فیلانے کے الجام میں ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے یہ شوبھن سرکار نے کہا ہے دیکھئے ریپورٹ اس کے بعد ہم باتشیت کریں گے وہاں بھی لے چلیں گے ہمارے سمبادتہ وہاں موجود ہیں جہاں خدا ہی ہونی ہے اور وہاں میلا کیسا لگا ہے ہم بڑک وہاں لے چلیں گے ریپورٹ کے بعد سرکار کو شوبھن سرکار کی چنوٹی سونا نہیں ملا تو جیل جانے کو تیار سونا نہیں ملا تو خدای کا خرچہ دینے کو تیار سونا نہیں ملا تو چلاو دیش دروہ کا مقدمہ ایک سنت کے سپنے پر یقین کر خزانے کی خوج میں خدای شروع ہونے میں مہج 24 گھنٹے باقی ہے مہج 24 گھنٹے بعد اس بات کے سنکیت ملنے لگیں گے کون ناؤ کے پرو راجہ راورام بکش سنگھ کے قلعے کی زمین میں واقعی کوئی خزانہ ہے یا نہیں خدای سے پہلے سپنوں اور سنتوں پر یقین کرنے والے لوگوں کو پورا وشواس ہے کہ خزانہ نکل کر رہے گا تو ویجیان پر اعتبار کرنے والے لوگ اسے فیجول کی کسرت بتا رہے ہیں اسے بیچ خزانے کا سپنا دیکھنے والے سنت شوبن سرکار نے ایک بار پھر دیش اور عوام کو اس بات کا یقین دلائیا ہے کہ قلعے کی زمین سے اخوت خزانہ نکل کر رہے گا دراصل شوبن سرکار کے شش اوم بابا نے اس بابت سرکار کو ایک خط لکھا ہے جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے یدیک اندریہ سرکار یا زلہ پرشاسن سہمت ہو تو اس پرستاؤ پر عمل کرنے سے پہلے میں دس لاکھ روپے جمع کرانے کو تیار ہوں یدی شاسن دوارا نیت سمیں شری سوامی شوبن سرکار جی اپنے پرستاؤ کے انرو سوارن کو شکلفد کرا دیں تو جمع کیے گئے دس لاکھ روپے واپس کر دیے جائیں انیتھا یہ دھن جبت کر افواہ پھیلانے کے جرگ ہمارے خلاف موقع پر ہی دنڈاتمک کا روائی کی جائے اگر میں آدم پر بلاتا ہوں تو آپ کو وہاں آنا پڑے گا وہاں سے میں آپ کو سون بھنڈات دیتا ہوں تو آپ کو پریغیرین کی دوستہ کرنی پڑے گی سیکیورٹی ارانیمنٹس کرنے پڑیں گے دیکھنے کے لئے کھلی جانگوں سے تو آپ 10 لاکھ روپے کا ڈیپوائی مجھ سے پہلے لیے ان ارانیمنٹس کرنے پڑیں گے جی ہاں تو شوبان سرکار کے اس قریبی شش کا دعویٰ ہے کہ کھزانے کے سپنے کو حقیقت کی شک لینے میں بس اب چند گھنٹوں کی دیری ہے سپنے پر اٹھ رہے سوالوں کے بیچ شوبان سرکار کی طرف سے ان کے چیلے اوم بابان سرکار کو سپنا سچ نہ ہونے کی صورت میں راشتری دروہ کا مقدمہ تک چلانے کی چنوٹی دی ہے اگر دینے دیر آپ کو ہم اپنا وعدہ پوزہ کر دیں تو جبائی ڈھوارا ہم کو واپس کر دیجئے پڑھان کر دیجئے اپنے گھرے آئیے ٹھیک نہ کر پائیں جبائی ڈیلرس کیجئے سنسنی کے دفوائیں اڑھانے کے جرم میں ہم کو دیر دیر کا مقدمہ چلا دیجئے لکھتے دے رکھا میرا اکٹیوں کو میرے اوم بابا کا یہاں تک کہنا ہے کہ سرکار کو اگر ابھی شوبن سرکار کے سپنے پر ذرا سا بھی شک ہو تو وہ خودائی اور سرکشا میں آنے والے خرص کے لئے اگریم طور پر دس لاکھ روپے جمع کرانے تک تو تیار ہیں پہرال شوبن سرکار کے سپنے اور دعووں کی حقیقت کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پوری دنیا کو انتجا خودائی کی شروعات کیا دیکھنا تلچسپ ہوگا گھزانے کا سپنے سچ سامیت ہوتا ہے یا محض بھسانہ بن کے رہ جاتا ہے تمہار تندھن اونہو نیوز ٹنٹی فور سپنے میں جو سونا دیکھا ہے سادھونے وہ سپنا ساکار ہوگا یا نہیں سونا ملے گا یا نہیں خودائی میں زمین کے نیچے سے سونا نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو کیا ہجار ٹن نکلے گا ایسے بہت سارے ہجار سوال ہیں سونا ہجار ٹن ہے سوال لاکھ ہیں لیکن خدا ہی کل سے ہونے والی ہے پورے دیش کے نگاہیں ہوں گی میری بھی ہے دلچسپی بھی ہے کیا واقعی سپنے میں اگر کسی سادھون نے سونا دیکھا سونے کی کوانٹیٹی بھی دیکھا اور آپ کو خاص بات یہ بھی بتا دیں شوبہم سرکار شوبہم سرکار کی طرف سے جو ایک کل چٹھی لکھی گئی راشفتی اور پردھان منتری سمیت ریجر بینک کے گورنر کو بھی اس چٹھی میں سونے کی کوانٹیٹی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی فیضی اس میں بسکٹ ہیں مطلب سونے کے کھجانے کا ایک ایک ست سپنے میں دیکھ گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے سپنے کو پورا ہوتے ہی ہم دیکھ پائیں گے کہ اکل سے لے کر اگلے دس بارہ دن تک ہمارے سنبازات ہوا مانس موجود ہیں مانس شباستب اس گاؤں میں پہلے دیکھتے ہیں مانس شباستب نے کیا کچھ دیکھا ہے اس کے بعد ہم لے چلیں گے اس گاؤں میں بھی ہمارے ساتھ کچھ سادو سنت بھی ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا سپنہ سونے کا دیکھا جا سکتا ہے اور اگر سونے کا سپنہ دیکھا گیا کیا یہ سپنہ سچ بھی ہو سکتا ہے پنناو سے تقریباً پیتالیس کلومیٹر دور اس ڈوڑیا چھیڑا گاؤں میں آج سے ایک ہفتے پہلے تک کوئی جھانکنے بھی نہیں آتا تھا بہت سمناٹا پسرا رہتا تھا یہاں پر اور اب جب سے یہاں پر یہ خبر ہے کہ اس قلعے میں تو رادہ راؤ رام بکشن کا قلعہ ہے وہاں پر کوئی خزانہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سے یہاں پر دھیرے دھیرے کر کے بھیل جھٹنے لگی اور حالت یہ ہو گئی کہ اب یہاں پر میلا سا لگ گیا ہے یہ ایک ویران علاقہ تھا یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا اور اس کے ٹھیک پیچھے اے ایس آئی نے وہاں پر کیمپ کر رکھا ہے آپ سامنے دیکھیں گے کہ وہ پولیس کے بھی کیمپ لگنے کیونکہ بھیل زیادہ بڑھنے لگی یہاں پر پہلے کوئی جھاگنے بھی نہیں آتا تھا اس پورے علاقے میں بہت ہی ویران بہت ہی سنسان علاقہ ہوتا تھا اور یہاں پر کوئی اسٹی جھاگنے نہیں آتا تھا کیونکہ اس قلعوں کو لے کر الگ الگ قسم کی قدبنتیاں یہاں پر کہی اور سنی جاتی ہیں اس لیے یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا لیکن اب یہاں پر جب سے اس کے خبر فیلی ہے کہ یہاں پر خجانہ ہو سکتا ہے اور اس آئی کی ٹیم نے جب سے یہاں پر اپنا کام شروع کیا ہے اس کے بعد دور دراج کیے گاؤں سے لوگ یہاں پر آنے لگے اور ایک بہت بڑا مزمہ لگ گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف آپ دیکھیں گے بہت ساری گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں لوگ الگ الگ سادنوں سے آ رہے ہیں جس کو جو صدر مل رہا ہے تو اس کے ذریعے وہ آ رہا ہے میڈیا کا بھی خاصا جباوڑا اور سامنے آپ دیکھیں گے مور سائیکلوں کی لائن لگی لگ رہا ہے جیسے کوئی پارکنگ سٹینڈ کوئی یہاں پر کھلا ہوئا ہے اس طریقے سے یہاں پر بھیل لگنے لگی ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور بھی چیزیں تصویریں دکھانا چاہیں گے کہ دکانے جیسے سے یہاں پر بھیل شروع ہوئی ہے کہ یہ خزانے ہے یہاں پر خزانے کی خوش شروع ہو یہاں پر دکانے بھی سجی لگی ہیں لوگوں نے ایک چھوٹا موٹا یہاں پر ایک بازار کی طرح سے یہاں پر سجا لیا دیکھیں گے کہ یہ کیلے کی دکانے سجی یہاں پر چونکہ لوگ بھیل بہت بڑھ رہی اس لیے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خزانہ ملے یا نہ ملے لیکن کم سے کم کچھ سمیت کے دیئے ان کی کچھ کمائی ہی ہو جائے اس لیے یہاں پر ایک بازار بکسیت ہو گیا ہے ایک ہستائی بازار یہ دیکھیں گے سامنے کیلے بک رہے ہیں یہ لائے جا رہے ہیں منڈیوں سے کیلے لائے جا رہے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ پیچھے چائے کی دکانے سجی ہوئی ہیں چائے سموسے اور دیکھیں یہاں پر باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے گیس لینڈر اور بھٹی لکا کر کے اور یہاں پر رضولے بنایا جا رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آئیں گے تو وہ میٹھے کا لطف رہ سکیں گے یہاں پر تو یہاں پر جو سب سے ایک اگر چیز جو دیکھنے کو آ رہی وہ یہ کہ خجانے سے لوگوں کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر ستانے لوگوں کو بہت مطلب نہیں ہے خجانے کی خوج میں ایسائی کی ٹیم جھوٹی ہوئی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو ایک فائدہ یہ ضرور ملا ہے کہ خجانے کو دیکھنے کے لیے اس کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے جو بھیڑ یہاں پر آ رہی ہے اس سے جو کمائی ہو رہی کم سے کم اس سے ان کا خرچ ان کی کچھ اترک اہمدنی ضرور ہو جا رہی ہے کیمرہ پر ستانے جی کو صحیح کے ساتھ مانا شروعہ تھا انناو نیوز ٹونٹی فور ماملہ بہت دلچسپ اور رومانچک ہے اتر پردیش کے انناو جلے کے ڈونڈیا کھیڑا گاؤں کا نام پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنایا میں نے تو نہیں سنایا انناو کا نام سنا تھا لیکن ڈونڈیا کھیڑا گاؤں گاؤں کا ایک کلہ کھنڈھر جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اور بھوتھا کلہ بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں اس لئے ادھر جانے سے لوگ ڈرتے بھی تھے اس کلے کے باہر کیا آپ نے تصویریں دیکھی وہ کلہ آج ایک ٹوڈسٹ سپورٹ کی طرح بن گیا ہے بہت سارے لوگ وہاں آ رہے ہیں وہاں ترہ ترہ کی دکانیں لگ گئی ہیں میلے سا نظارہ ہے گاؤں کے لوگ وہاں جمعیں سب کی کیورسٹی جگیاسہ اس بات کو لے کر ہے کہ کل سے کھدائی ہونی ہے کھدائی کے بعد کیا ہونا ہے کیا کھدائی میں واقعی سونا نکلے گا اور اگر یہ صرف سادو کے سپنے کا سوال ہوتا اور اس سپنے کا پیچھا کوئی نہیں کر رہا ہوتا سرکار نے خارج کیا ہوتا تو ایک بات کچھ اور ہوتی لیکن اگر اے ایس آئی جا کر وہاں کھدائی کے لیے تمبو کنات لگاتی ہے کیندریہ منتری چرنداس مہنت آ کر یہ کہتے ہیں انہوں نے سادو سے ملاقات کے بعد سونیا گاندھی راول گاندھی سے لے کر پردان منتری اور بٹ منتری سے لے کر گری منتری تک سے بات کی چٹی لکھی تو جاہر ہے ہمارا کام ہے ہم آپ کو دکھائیں اس گاؤں میں لے چلیں آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ ہم یہ افواہ فیلار ہیں لیکن جن سادو کی طرف سے سپنا دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان سادو کی طرف سے کل یہ بھی کہا گیا کہ اگر سونا نہیں ملا تو دنڈاتمک کاروائی کے لئے وہ تیار ہیں افواہ فیلانے کا سارا جمعہ ان کا اور سرکار کا دو سرکار ایک سوبن سرکار جو سادو ہیں جنہوں نے سپنا دیکھا دوسری سرکار جو کھدائی کر رہی ہماری کوئی جمعباری نہیں ہے اگر وہ سونا نہیں نکلتا ہے دو سرکاروں کے بیچ کا معاملہ ہے جی پہلے ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن ایک بار ہم چلتے ہیں مانس شرباز تب جو ہم بہت سارے لوگ ہیں مانس آپ کے آس پاس دیکھ رہے ہیں کیا لوگوں کوئی لگ رہا ہے کہ واقعی سونا ملے گا یا اس بھیڑ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسے کس بھی صدی میں ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے سادو ہیں سوبن سرکار پہنچے ہوئے سندھ ہیں انہوں نے سپنا دیکھا لیکن یہ سپنا پورا نہیں ہوگا کیا وہ ایسے بھی لوگ ہیں یا سب یہ مانے بیٹھے ہیں کہ بس یہاں سے کھدائی ہونی ہے اس پورے علاقے میں بہت مہتتا ہے تو اس لئے ادھکانچ لوگوں کا ماننا ہے خاص طور سے عدیدی جو اس لوگ اس گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں پٹیکلر اس گاؤں سے ان کو یہ لگتا ہے کہ کیا سونا ملے گا آس پاس کے لوگ تو یہاں تماشاں دیکھنے آتے ہیں اور یہ ان کو لگتا ہے کہ ملے گا کیا نہیں ملے گا سندھ نے سپنا دیکھا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر رتن سنگھ جی موجود ہیں یہ بات ہو گئی ہے یہاں ہمارے پہلے سے بھی لوگ بتاتے تھے کہ یہاں پر کھجانا ہے اور تلسمی کھجانا ہے جو کوئی نکلوا نہیں سکتا اور وہ ہمارے سرکار میں چھمتا ہے وہ نکلوا دیں گے انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ سرکار جب کہے کہے تو ہم چار گھنٹے میں نکلوا سکتے ہیں یا سرکار اپنے طریقے سے نکلوا لے نکلوا سکتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پر میں نے بتا کہ مانس میں چاہوں گا ایک بار اپنے آس پاس کی تصویر اگر کیمرہ من کو کہیں جب آپ کی تصویر ایک بار کیمرہ پین کر کے دکھائیں وہاں کا نجارہ وہاں کی تصویر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج جو تصویر ہے کل اس تصویر میں بھیڑ کا اجافہ ہوگا بہت سارے لوگ اور جھٹیں گے کیونکہ کل سے کھدائی ہونی ہے ایک بار وہاں کی تصویر دکھائیں مانس بلکل آپ بلکل جی بلکل آپ کو دکھانا جائیں گے آپ اپنے کیمرہ من سے کہیں گے کہ تھوڑا سا دکھائیں وہاں پر تھوڑا دوری پر اس آئی کی ٹیم وہاں پر آ رہی ہے کیمپ کر رہی ہے دیکھیں گے کچھ سیڑھیاں وہاں پر دکھائی پڑ رہی ہے ابھی ترنت ہی اس آئی کی ٹیم یہاں پر آئی ہے اور کچھ فاولے اور کدالے لے کر کیا جرا سے دکھانا چاہیں گے آپ کو تصویر یہ پیچھے ہمارے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ رہے اور کافی بھیل یہاں پر لگی ہوئی ہے اس وقت ہم کو بھی پوری بھیل نے گھر رکھا اتنی زبردست طریقے سے کہ پیچھے ہمارا اپنا خود کا جانا مشکل ہو رہا ہے دراصل آپ نویزن کریں گے آپ لوگ سے جرہاں پیچھے ہو جائیے کچھ تصویریں ہم آپ کے گاؤں کی دکھانا چاہیں گے پورے دیش کو کی دیکھیں یہاں پر کی ڈانڈیا کریڑا میں کسی نے کبھی یہاں پر اتنی بھیل نہیں ہوئی محض پندرہ سے بیس گھر ہیں اس پورے گاؤں میں اور اس کے علاوہ جو علاقہ ہے وہ خالی پڑا ہوا تو تصمیریں ہم آپ کو دیکھانا ضرور چاہیں گے کہ ہمارے ٹھیک پیچھے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر بھیل لگی ہوئی ہے اس آئی کے کچھ لوگ کچھ دوری پر کام پر رہے حالانکہ اس آئی کے لوگ وہاں پر میڈیا کو آنے کی ازادت نہیں دے رہے تو کن کو کہہ رہے کن کو کام پر رہے اچھا مانس ایک بات بتائیے مانس ایک بات بتائیے مانس 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 ہم بریک کے بعد آپ کے پاس پھر سے لوٹیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا اے ایس آئی کے افسر واقعی ہے مان رہی ہواں خجانہ نکلے گا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سرندہ سمہنٹ جو کیندریہ منتری تھے انہوں نے کہا کیونکہ وہ بھی ہو سکتا ہے سوبن سرکار کے بھکت ہوں لیکن کیا اے ایس آئی کے افسر عملہ یا جو کرمچاری وہاں خدائی میں جھٹے ہیں انہوں کے اس گاؤں میں کیا انہیں بھی لگتا ہے کہ یہاں خجانہ نکلے گا یا اوپر سے جو حکم ملا ہے اس تعمیل کے لیے وہاں پہنچے